اچھ ساہس سروکار لٹ کی گھٹنا کو انجام پولیس نے کیس شروع ماملے کی جائج پولیس کو ملی بڑی سفلتہ پچیس ہزار کی نامی بدماز کو کیا گرفتار پرشتہ چار کی لاغت سے بنی سڑک کی کھولی پول گرامیڈوں میں دکھا کروش نمسکار میں ہوں ایوری سروازتہ باپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وقت ہو گیا ہوتر پردیش کی بڑی خبروں کا خبر بلند شہر سے ہے جہانی جی اسپتال پر سواست بیبھاگ نے چھاپے ماری کر پڑی کاروائی کی اور ہسپیٹل پرابندھن پر ٹیکنیشین سے سیجیریان کرانے کے آروپ لگائے بتا دے ماملے میں اب نوڈل ادھکاری کی اوڑ سے تحریر دے کر اسپتال پر ایف آئی آر کرائی جائے گی یہ پورا ماملہ بلند شہر کوتوالی نگر شیطر کے بھوڑ روڈ اسطیت سمر نرسنگ ہوم کا ہے نہ مerem اللہ اگر بلند شہر رہے strategic کیا ہوا جو موقع پولیس بھی کھڑی ہے ہوسپٹل میں آپ کو بیٹھا بھی رکھا ہے ٹیکنیشن کون تا کس نے آپریشن کیا تھا یہ کون ہے مطلب کہاں سکرین نینے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کی آپریشن میں رول آپ کا بھی رہا ہے نہیں سر پیسنٹ کون تا جس کا آپریشن کیا تھا کہاں کا پیسنٹ تھا تو آپ کے مریض کو کہاں پر شفٹ کرا گیا ہے بتایا جا رہا پیسے بھی جمع ہو گیتے ہیں یہاں پر کچھ چھاپا جو یہاں پڑھا ہے کس وجہ سے پڑھا ہے چھاپا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے کس طرح آپ کے دورہ یہ ہسپٹل چلایا جا رہا تھا جو آج یہاں پر ماملہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا آپریشن ہو رہے گا کس طرح یہ ہسپٹل آپ کے دورہ چلایا جا رہا تھا اپنے سمیے سے آپ ایسی ہی ہسپٹل چلا رہی ہو رہے ہیں یہ مہندر ہسپٹل کیا اور سمر ہسپٹل یہ بھوڑ پر استثحہ ہمیں سوچنا ملی کہ یہاں پر illegal surgeries ہوتی ہیں جو تیکنیشن دوارہ کی جاتی ہیں تو آپ کے دورہ سوچنا دی گئی تھی موقع پر سوستوات کی ٹیم پہنچ جس میں چار آپریشن پہلے ہو چکے تھے ایک آپریشن یہاں پلان تھا اور ٹیگنیشن بھی موقعے پر دبوچہ گیا لیکن وہ اندھیرہ کا فائدہ اٹھا کر بھاگ دیا خبر لکھیمپور کھیری سے ہے جہاں تمولی پور گاؤں میں دو نابالک دلت بہنوں کی لاش پیڑ سے لٹکی ملی جس کے بعد پولیس نے ماملے میں جانچ کر چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہی پیڑیت پر جنو کے لیے سرکار کی طرف سے پچیس لاکھ روپے موافجہ دلائیا اور ایک سرکاری گھر اور نوکری دینے کا اعلان کیا وہیں اس گھٹنا کے بعد سبھی رازنیتک پارٹیاں پیڑیت پریوار کے گھر بھی پہنچ کر پریوار کو آرثیق مدد کے لیے چیک بھی دیئے لے کر چیک بینک میں لگانے کے بعد باؤنس ہو گئے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا دھیرچ ہم سے جوڑیں گے دھیرچ گاؤں میں دو بہنوں کے سب پیڑ سے لٹکتے ہوئے ملے ہیں کیا کچھ پورا ماملہ ہے بلکل رکھی مروی جی آپ کو بتا دوں ملتک ریپ پیڑیت بہنوں کے پریوار کو ملی جو کانگریس دورہ چکے تھے وہ پوریت باؤنس ہو گئی ہے یہ پورا ماملہ لکھینپور خیری کے نگاشن کتوالی چیت کا جہاں چودہ شتمبر کو جو ہے تمہولی پور گاؤں کے دو شگین ڈلیت بہنوں کی جو ہے ریپ کے بعد میں ہٹکا کر سب کو پیڑ سے لٹکایا جانے کا ماملہ جو ہے راجمیسٹک پارٹیا جو پہنچی تھی وہاں پر اس کے بعد میں کانگریس اور شپا اور بسپا کے دورہ پڑیت پریوار کو شاہتا رات دی گئی تھی اس میں جو کانگریس کے دورہ جو چک دی گئی تھی وہ بھی باؤنس ہو گئی ہے ایک اور پارٹی کے دورہ چک دی گئی تھی وہ باؤنس ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پیڑیت پریوار کے طرف سے آروپ ہے اگر مدد کرنی تھی تو چک باؤنس کیوں ہوئی اس طریقے سے آروف لگا وہی پر جو پیڑت پریوار ہے اس نے سرکار پر بھی آروف لگاتے ہیں بتا کہ جس طریقے سے آدھکاریوں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن پریوار کا آروف ہے کہ آدھکاریوں نے پیڑت پریوار کو لکھت میں آرثی کے مدد وہ خاص کورٹ میں سنوائی کا بھروسہ دلایا تھا لیکن ابھی تک یہ معاملے جو ہے پینڈگ میں تو کہیں نہ کہیں پیڑت جو پریوار ہے وہ سرکار سے بھی ناکوش ہے اور جس طریقے سے کانگریس کے وعدہ پارٹیوں کو ذرا چکے دی گئی تھی باؤنس ہو گئی تو یہ ایک جرور چرچہ کا بھی سہ بنا ہوا ہے جے دھنے واد دھی رس تمام جانکاریوں کے لیے خبر گازی آباز سے ہے جہاں کے وینہ نگر تھانا شیطر کے انڈرسٹیل ایریا میں دبنگوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا اور سب ہی گارڈوں کو بھی بندھک بنا لیا اس کے بعد پولیس نے اس ماملے میں جانچ شروع کر دی بتا دے یہ سارا ماملہ ای بی ای ایس کالج کے سامنے کا ہے ہم لوگ بیٹھے تھے اور اوڈھا سے آیا ایک بھائی جھاپنا دیا اب باننا سٹارٹ کر دیا خود سب اس لیے کہ کوئی موہ بان رہا ہے سوائی پچیز کی رات کی قریب دھائی سے تین بجے کے بیچ میں خانہ چھتر بیجائنگر کے انڈسٹیل ایریا میں گوپتا میٹل ورس کی فیکٹری میں تین سے چار بدماز اندر آئے اور ان کے گارڈ کو بندھک بنا کر کے وہاں سے لیڈ اور کاپر کا سکریپ لوٹ کر لے گئے ہیں اس گھٹنا کے سمبند میں خانہ بیجائنگر پر اوچھی دھاراؤں میں ابھیوگ پنجی کرت کر کے پاس ٹیمیں لگا گئے ہیں خبر گازی آباز سے ہے جہاں پولیس نے مڈھ بھیڑ کے بعد پچیز ہزار کی انامی بدماز کو گرفتار کیا بطا دی پکڑے گئے بدماز نے گیارہ سال کی معصوم بچی کا پہرڑ کر ہتیا کر دی تھی جس کے بعد پر جنوں سے ٹیس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ کی تھی جسے واہن چیکنگ کے دوران پولیس نے گرفتار کیا ہے ایسی چیکنگ کے دوران ایک بائک سوار کو روپنے کا پریاس کیا گیا بھائی رکا نہیں بلکہ بھاگتے ہوئے جل پلانٹ روڈ کی طرف جانے لگا پولیس پارٹی دوران بائک سوار کا پیچھا کر گیرہ بندی کی گئی پولیس سے گھٹا دیکھ کر کے بائک سوار نے پولیس پر فائرنگ کی اب ہم جوابی پارنگ میں بدماش کو گولی لگی ہے اب ہم اس کے پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہوا ہے جس کو اکچار لے تو اسپطال لے جائے گیا خبر رائی بریلی سے ہے جہاں 26 نومبر کو لکھناؤ میں کسانوں کی مہا پنچائت ہونی ہے جس کے چلتے سرکار کی آدیش کے بعد پرشاسن سکت ہوا ہے اور آدھیک تر کسانوں کو گھاروں میں قید کر لیا گیا ہے بتا دے اس معاملے میں اتر پردیش کسان سبھا زیلا مہا سرچیب نے بتایا کہ ہمارا 11 سوتری مانگو کا کارکرم تھا جو 26 نومبر کو ہونا تھا سفل ہونے کے لیے ہم قید ہیں سفل ہونے کے لیے 500 کا ٹارگیٹ ہے لوگ جائیں گے ہی جائیں گے ایسی بات نہیں ہے کن مددوں کو لے کر مہا پنچائت ہونی تھی 11 سوتری کارکرم ہے اس میں قریب کسانوں کی 11 سمجھتے ہیں جنوے کی امیتی وہ جو کالے کانور ہیں اس کو سب کو لے کر کے جانور ہے کھار دیز ہے کسانوں کی صحیح سمجھتے ہیں خبر بلند شہر سے ہے جہاں پولیس نے دلی مشردہ کے ٹکڑے کرنے کی گھٹنا کو صحیح کہنے والے کتھت راشد کو گرافتار کیا ہے وہیں اس پورے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بلند شہر کے ایس ایس پی نے بتایا کہ پکڑا گیا یوک راشد خان دراصل ایک ہندو یوک ہے جس کے خلاف پہلے بھی بلند شہر اونویڈا میں آپرادھک ماملے درج بتایا جا رہی ہیں مرنے کی بات کر رہے ہو 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 اس نے کچھ آپتی جنہ کپنی کی تھی اس سببند میں تھانا سکندر آباز کی پولیس کو لگایا گیا تھا کہ اس وقتی کو ٹریس کریں اس کے آدھار پر اس وقتی کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے اس نے اپنا نام لکاس بتایا ہے اور اس کے دوارہ کی گئی آپتی جنہ کپنی کے آدھار پر اس پر مقدمہ پلکویت کرتے ہوئے اس کے غرورت خبر کانپور سے ہے جہاں ساماجوادی پارٹی کے ویدھائک ارفان سولنکی اور اس کے بھائی رجوان سولنکی کی اگریم زمانہ ترجی پر زیلا جج سندیب جین کی کوٹ میں سنوائی ہوئی لیکن سرکاری وکیل دوارہ کوٹ میں تتھوں کو پرکھنے کے لیے اور وقت مانگا گیا اس پر ارفان کے وکیل نے آج ہی اپنے دونوں مشکلوں کو اگریم زمانہ دینے کی اپیل کی وہیں اس ماملے میں ارفان سولنکی کے وکیل نے صاف کہا کہ ماملے میں وہ اپنی تیاری سیڈی اور ساکشوں کو دیکھتے ہوئے ایک دسمبر کو کوٹ میں پیش ہو ترجی پر زمانہ دینے کی تیاری سیڈی اور کمنٹس نے کہا کہ ہماری سیڈی نہیں آتا ہے کمنٹس نہیں آتا ہے آئیو جھکی بڑھتا ہے تو میں نے کورڈ سے کہا کہ پورے کان پرکے پولیس پورے کان پرکے پولیس آفیسر کچھے گی کے چاروں طرف بھیرہ رہے ہیں انہی کہا یہ جھکی بھی ہو گیا تو کورڈ نے کہا کہ اگر ایک تعلیف تر سیڈی اور کمنٹس رہی آئیں ہم یہاں بھی مدانہ چاہتے ہیں کہ پروسکوشن کے پاس کوئی ساچ نہیں گدھائیہ کس کا بھائی کتائی ملتیوں سے خبر گونڈا سے ہے جہاں بھرشتہ چار کی لاغت سے بنی سڑک کی ستھانی لوگوں نے پول کھول دی اور گھٹیا سڑک کا نرمان ہونے سے گرامیڑوں میں خوب آکروز دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں گرامیڑوں نے زیرو ٹولرنس کی نیتی پر بھی آر اوپ لگائے ہیں اور کہا ہے کہ سرکار کی زیرو ٹولرنس کی نیتی پر پلیتہ لگایا جا رہا ہے چاہتے ہیں کہ سڑک دوبارہ بنے چاہتے ہیں کہ سڑک دوبارہ بنے یا تو اس کا اچھا طریقہ سے بنے ہی سڑک دوڑے ہیں دیکھ لیجیے آپ نے یہاں دیکھ لیجیے ترہاں ٹوٹے جن لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا یہ سڑک ہے بنا کے گئے سریم چٹا کے چلے گئے ہیں بس یہ کا دکھائی دے رہے ہیں کہ ہاں بنایا ہے سڑک بس اٹھا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دے زنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں